اسلام علیکم تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک کمزور سا مغربی نظام یہاں پر افغانستان کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ایک مغربی نظام یہاں پر اراک اور ایران کے علاقوں پر موجود ہے اگر بات کیجئے سرکولیشن کی تو ایک کمزور سا سرکولیشن راجستان اور سندھ کے منحقہ علاقوں پر ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ایک انٹی سائیکلون جیسی صورتیار یہاں وستی بھارت پر بنی ہوئی ہے ایریا بنا ہوا ہے جو کہ آنے والے دنوں کے دوران یہاں پر موسردھار سے شدیر بارشوں کا سبب بنے گا اور ایک آفشور ٹاف بھی یہاں پر کرالہ کے علاقوں تک وجود میں ہے ایک سرکولیشن یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے بات کیجئے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے موسم کی تو فیلحال پاکستان کے آس پاتھ کوئی بڑا سلسلہ تو موجود نہیں ہے پھر بھی آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف مغربی اور شمال علاقوں میں بادل بننے کی امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے منسون پر بات کریں تو فیلحال منسون کا جو مغربی صراحہ ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ تقریباً سترہ ڈگری شمال کی طرف جو ہے اپنی حرکت کر چکا ہے لیکن فیلحال اس کا مشرقی صراحہ کافی سوسط روی کا شکار ہے لیکن آنے والے دنوں کے دوران آپ دیکھیں گے کہ جون کے دوسرے ہفتے کے اختتام یا پھر تیسرے ہفتے میں یہاں سے بھرپور نمالو دھام ہیں جہاں وہ مغرب کی طرف بڑھیں گی تو منسون جلد ہی اپنے وقت پر بھارت کی علاقوں کو کور کر لے گا اور پاکستان میں بھی معمول سے پہلے امید ہے کہ اپنی انٹری ڈال دے گا اگر بات کیجئے یہاں پر سٹلائٹ تصویر کے تو پاکستان کے وسیع پیمانے پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے کچھ ہلکے پھل کے بعد یہاں پر وسطی پنجاب اور یہاں پر بلوچستان کے علاقوں میں ضرور دیکھنے کو مل رہے ہیں اور سہل علاقوں میں بھی سمندری بادنوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے آج سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور آنے والے دنوں کے دوران گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی ایک بار پھر سندھ پنجاب کے علاقے شامل ہیں بلوچستان ان علاقوں میں درجہ حرار 45 سے 49 دگری سنٹیگریٹ کے درمیان میں ریکارڈ ہوگا اس کے بعد امید ہے کہ اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی آج دوپہر کے آس پاس نئے بادل کوہ سفید اور کوہ سلمان کے علاقے ہیں یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے جس سے باہر خان کولہو کے علاقے شامل ہیں ڈیرہ بکٹی کے کچھ مقامات پر بادل بن سکتے ہیں ان علاقوں میں بادل بننے چند ایک مقامات پر بارش کا امکان موجود رہے گا اس کے علاوہ پنجگور خزدار بیلا لس بیلا کے علاقوں میں بھی ڈیویلپمنٹ کے امکانات موجود ہیں سندھ کی بار کریں تو سندھ میں حیدرابار شہداد پور دادو جوہی وئی پاندی کے علاقے شامل ہیں یہاں پر ڈیویلپمنٹ ممکن ہے دوپاہر کے بعد سے شامرات تک یہاں پر ایک کدکہ مقامات پر آنڈھی کے ساتھ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے کراچی سمیر سہل علاقوں میں اور شمالی سندھ کے علاقوں میں وسیع پیمانے پر فیلحات کوئی بڑی حل چل ہو ایسی امین دکھائی نہیں دے رہی جورستان پٹی میں یہاں پر بادل ضرور بنیں گے کیونکہ سرکولیشن کا اثر ہے لیکن کوئی بڑی بارش ہو ایسے امکانات فیلحال دکھائی نہیں دے رہے خطہ پٹھوار میں جس میں خوشاب چکوال کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ تلہ گنگ میاں والی کے کچھ علاقے شامل ہیں علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں اگر ان میں شدت رہے تو چند ایک مقامات پر یا ایک کدکہ مقامات پر بارش کا سبب بن جائیں اگر بار کیجئے یہاں پر کوہ سفیر سے ملحب کا علاقہ جس میں پشاوہ رنڈی کوتل ترخم پڑا جنار اس کے علاوہ چیترال کے علاقے شامل ہیں سوات مالم جبا ناران کا آغانی یہاں پر بھی دپاہ دپاہ کے بعد بادل بننے بارش کی امکانات موجود رہیں گے گلگت بلتستان کشمیر کے بھی ان محدود علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے یہاں پر کوادر اور مارا جیوانی پسنی تربت کے علاقوں کی بات کرتے چلیں تو زیادہ تر مقامات پر موسم خوش کر رہے گا سکھر لارکانہ ان علاقوں میں بھی کسی بڑی بارش کی امید نہیں ہے بات کریں آنے والے دنوں کی تو آنے والے دنوں کے دوران بھی ملک کے مختلف مغربی علاقوں میں یہاں پر تو ہلکی پھلکی بارشیں ہوتی رہیں گی لیکن ملک کو وسیع پیمانے پر کوئی بڑا سلسلہ متاثر کرے ایسا امکان نہیں ہے درجہ حرارت بڑھیں گے گرمی کی شدت بڑھے گی امید ہے کہ گیارہ بارہ جون سے بقیدہ طور پر یہاں پر جنوب کی ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ سندھ پنجاب کے علاقوں کو متاثر کرنا شروع کر دیں گی اگر بات کریں یہاں پر عید کے دنوں کی تو عید کے دنوں میں ملک شمالی علاقوں ہیں جس میں بلہی خیبر پختونخواہ گلگت بلکتستان کشمیر خطہ پوٹھوار بلہی پنجاب کے علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو عید کے دن بارش کا سبب بن سکتے ہیں باقی پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں عید کے دن یعنی سترہ جون کو زیادہ مقامات پر موسم خوشک اور گرم ہی رہے گا اور شدیر گرمی کی لہر ان دنوں میں برقرار ہوگی البتہ اٹھارہ سے بائیس تئیس جون کے دوران بقاعدہ طور پر پری منسون ہمائیں پاکستان میں داخل ہوں گے اور وسیع پیمانے پر سندہ کشمیر بارشوں کا سبب بنے گی یہ بارشیں بھی فی الحال جو ہے وہ پروپر مطلب بقاعدہ طور پر نہیں ہوں گی کچھ علاقوں میں اچھی بارش ہو جائے گی کچھ علاقوں میں بادل بغیر برسے بھی گزر جائیں گے لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا جون کے آخر اور جلائی کے ابتدائی دنوں کے دران اگر اس میپ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ای سی ای ایم ڈبل ای ایف کا نیا پروجیکشن ہے یہ تقریباً بیس جلائی تک کا پروجیکشن ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شمال مشرقی پنجاب کے علاقے جس میں نارو وال سیال کوٹ لاہور کے علاقے شامل ہے راول پنڈی اسلام آباد اس کے علاوہ یہاں پر جنوبی سندھ کے علاقے دیکھے جائیں تھر کے علاقے شامل ہیں کراچی اس کے علاوہ تھٹھا برین گیٹی بندر سجاول مکلی ننگر پارکر عمر کوٹ اسلام کوٹ یہاں پر شدیر بارشیں برسنے کا امکان موجود ہے اور مشرقی پٹی پر بھی اچھی بارشوں کی امید کی جاری ہے باقی پاکستان کے وسیع پیمانے پر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے بارشوں کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کسان بھئی آنے والے دنوں کے دوران احتیاطی تدہ بھی اختیار کریں اور سولر پینل والے حضرات بھی اپنے سولر پینلز کو محفوظ کرنے کی مضبوط کرنے کی مزید کوشش کریں